بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے رمضان مبارک سب کو رمضان مبارک رمضان کے روزوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں فاسٹنگ کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فاسٹنگ سے ہمیں کیا کیا فائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ جیسے نماز روزہ زکاة جو ہے وہ عرقینہ اسلام رکھے ہیں تو روزہ جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان کے لیے لیکن مجورٹی میں مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اس طرح فولو نہیں کر پا رہے اپنے دین کو پریکٹس نہیں کر پا رہی جس طرح انہیں کرنا چاہیے انہیں لگتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینے میں کیا فائدہ انہیں ہو سکتا ہے ابھی ان کا نالج اس لیول پر نہیں پہنچا یا سائنس اتنیے بھی ترقی نہیں کی جتنی ترقی دین نے کر لی اور دین نے ہمیں ساری چیزیں پہلے ہی بتا دیں بدقسمتی سے ہم مسلمان وہ ہیں کہ جو باتیں دین نے کہیں ان کو اس طرح سے جو ہے وہ فولو نہیں کرتے لیکن اللہ تعالی نے یہ بھی جوڑ دیا کہ پہلے اپنی ریسرچ کر لو ریسرچ کرو گے میں نے ریسرچ کیا زندگی میں اور ریسرچ کرنے سے میں اتنا جانتا ہوں انسان صرف اور صرف اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہے اپنے اللہ سے جھڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ قطن بات نہیں کروں گا کہ میں مسلمان ہوں جو ہے اس کے آپ کو رمضان کے روزے کے بہت زیادہ فائدے بتاؤں گا یقیناً بہت سے فائدے ہوتے ہیں لیکن ہم سائنس کی روشنی میں بات کریں گے ہم گوروں کی ریسرچ کے اوپر بات کریں گے کہ گورے کیا اس چیز کو ریسرچ کرتے ہیں اور گورے کیا اس چیز کو مانتے ہیں کہ سچ میں روزے کے فائدے ہیں دیکھیں جیسے باقی چیزیں ہیں نا جن کے اوپر جیسے سے ریسرچ ہو رہی ہیں اور ان کے فائدے نظر آ رہے ہیں جیسے نماز کے فائدے ہمیں آ رہے ہیں بلیو سسٹم کے فائدے نظر ہمیں آ رہے ہیں اسی طرح ہمیں روزے کے فائدے نظر آ رہے ہیں روزے کے اوپر یہ جو ویڈیو بنے گی اس میں جو ریسرچ شامل ہیں میں ایک چیز پہلے بتا دوں میں ویڈیو تھوڑی ان ڈیٹیل بناؤں گا جن لوگوں کو جلدی ہے یا جو جلدی جلدی اس کے فائدے سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کوئی اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا اس کو فاسٹ فوروڈ کر سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا سلو بولتا ہوں میں تھوڑی ذرا بات کو تسلی سے کرتا ہوں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے مختلف ڈاکٹرز کی جو ہے وہ سٹیڈی اور ریسرچز کو شامل کیا ہے جس میں نمبر وان جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ایرک برگ ہے ڈاکٹر جیسن فنگ ہے اور جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب یہ انکل جی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں ان کی بھی سوچ ایک ہی ہے کہ مجھے اپنی عوام کو بچانا ہے دوائیوں سے اور ڈاکٹر سے اور ان کی سوچ مجھے بہت اچھی لگی میں پرسنلی انکل کو جب میں نے سننا شروع کیا تو ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لیکن یہ سچ میں یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کو خود سے کوشش کرنی چاہیے اور جو خود سے کوشش کرے گا وہ روزے سے اپنی شگر کو ریورس کر لے گا اب ڈاکٹر جیسن فنگ کی دو کتابیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند نہیں جن کو میں نے پڑھا جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں سیلف سٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بک پڑھ سکتے ہیں The Complete Guide of Fasting یہ بھی ڈاکٹر جیسن فنگ کی ہے اور The Obacity Code ان دو بک سے بھی مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا تو پہلا جو فائدہ ہے روزے کا that is آپ کی شگر کو ریورس کرنے کی پاور ڈائیابیٹیز کو ختم کرنے کی پاور روزہ رکھتا ہے یہ بات پاکستانی ڈاکٹر شاید کسی حد تک مانے اور شاید کسی حد تک نہ مانے کیونکہ ان کی ریسرچز بہت پرانی ہیں ایسا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں میری مدر کو ڈاکٹر نے سکتی سے منع کر دیا تھا کہ آپ نے روزے نہیں رکھتے ہیں لیکن میری امی نے کہا کہ جب میں روزے رکھتی ہوں میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں مجھے کوئی ڈائیابیٹیز کیا سچ میڈیسن نہیں کھانی پڑتی لیکن ڈاکٹر صاحب نے پھر بھی انسسٹ کیا کہ آپ رکھیں آپ روزے نہ رکھیں کیونکہ ہماری در کونسیپٹ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شگر کے پیشنٹ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ کھانا چاہیے اس کے شگر کا لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے اور یہی غلطی ہے جو ڈائیابیٹیز کے پیشنٹ کرتے ہیں میری امی نے اس ٹیم بھی ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ نہیں میں روزے رکھوں گی تو ڈاکٹر صاحب جس پہ غصے آگے اور انہیں کہا جی ڈاکٹر آپ ہیں کہ میں ہوں یہ بڑا کومن سا سنٹینس ہے جو ہمارے ڈاکٹر جب کوئی آرگومنٹ سنتے ہیں یا کوئی آگے سے بات سنتے ہیں تو وہ یہ کاؤنٹر میں کر دیتے ہیں بہرحال ہم نے بھی امی کو سمجھایا لیکن میری امی نہیں مانی میری امی نے کہا میں اپنی ذات کی ڈاکٹر خود ہوں آپ اپنی ذات کے ڈاکٹر خود ہیں ہم سب اپنی ذات کے ڈاکٹر خود ہیں اور دنیا میں سب سے بڑا ڈاکٹر انسان خود ہی اپنا ڈاکٹر ہے امی میں نے روزے رکھے اور ان کی شگر ماشاءاللہ کافی بہتر رہی میری امی ہمیشہ بچپن سے روزے رکھتی ہی آ رہی اور ان کی شگر ہمیشہ کنٹرول جب سے ان کو ڈائیبیٹیز کا مسئلہ ہویا اس کے بعد بھی کنٹرول ایون بوجھے پری ڈائیبیٹک سٹریٹ کی طرف میں جو جا رہا تھا میں نے الحمدللہ ویدینا تھرٹی ڈیز ویداؤٹ اینی میڈیسن جسٹ ٹو میلز کی مدد سے میں نے اس کو ریورس کر لیا اور الحمدللہ ہم ہنڈرٹ این ٹین پرشنٹ ہو کے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں جو تھا وہ میری باڈی باڈی شیک ہو جاتی تھی مجھے بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ پری ڈائیبیٹیز کے سیمٹمز محسوس ہوتے تھے میں نے ان سب کو ریورس کر لیا ویدینا تھرٹی ڈیز انسان کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ تھی وہ تھی فاسٹنگ کیٹوز میں ریکمینڈ نہیں کرتا کیٹو ڈائیٹ کیونکہ اس کی کچھ ریزنز ہیں کیونکہ ہم پاکستانی لوگ ہیں ہم کیٹو کو اس طرح سے نہیں کر پاتے ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کھانے کی اور دوسری چیز یہ ہم تھوڑا چلنے پھلنے والے بھی ہوتے ہیں کبھی یہاں گئے کبھی وہاں گئے تو کیٹو میں آپ اگر ون فوڈ اڈے کرتے ہیں یا بطب بلکل ہی کھانے کو بند کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگ کار پہ چلے جاؤ لوگ کار زیادہ اچھا اس پہ انشاءاللہ ڈیٹل آن ویڈیوز بنیں گی تو پہلا جو بینیفٹ ہے اس کا ڈائیبیٹیز کو ریورس کر سکتی ہے ختم کر سکتی ہے دوسرا ہمارے در کومن ہے کہ لوگ انزائیٹی دپریشن میں سٹریس میں سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے مارا انزائیٹی دپریشن بڑھتا ہے غلط ہے یہ بات ٹوٹلی غلط ہے یہ بات آپ کو میں اپنے اوپر رکھ کے یہ چیز بتاتا ہوں جب میں دپریشن میں تھا تو میں ایک دن میں پندرہ سے سولہ میڈیسنز کھاتا تھا میرا جو تھا وہ مو بڑا خوشک رہتا تھا یہ کومن سی چیزیں جنہوں کو انزائیٹی ہوتی ہیں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے ان کا مو بہت خوش رہتا ہے بھوک نہیں لگتی تھی مو خوشک رہتا تھا اور میں سوچتا تھا اگر میں روزہ رکھوں گا کیسے رکھوں گا پورا دن تو پیاس سے میں تڑپتا رہوں گا لیکن جب میں نے رکھنے شروع کیے میں نے کچھ چھوڑے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے لیکن اس کو بھی میں ایڈجسٹ کر رہا ہوں تھوڑے 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 کر کے رکھ رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ میں نے کتنا عرصہ چھوڑے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ جانے ان جانے میں چھوٹے میری اپنی کم اقلی کی وجہ سے چھوٹے میری اپنی تکلیف کی وجہ سے چھوٹے اللہ مجھے معاف کرے آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے معاف کرے تو میں نہیں رکھ پاتا تھا مجھے اس کے بینیفٹس نہیں پتا تھے تو جو لوگ انزائیٹی میں ہے دپریشن میں ہے سٹریس میں ہے یاد رکھئے گا رمضان کے روزے ہمارے کوٹیسول لیول کو سٹریس ہارمون کو نیچے کرتے اور اسی کی وجہ سے ہمارا دپریشن بھی بہتر ہو جاتا ہے ہماری انزائیٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے یہ موفلیو ریسرچز یہ بات ثابت کر چکی ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ دپریشن اور انزائیٹی میں کم جاتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک روٹین پروپر روٹین کا پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں روٹین کو انسی فولو کرنی ہے ہماری کچھ جو ہے وہ thinking skills ہوتی ہیں ہماری decision power ہوتی ہے ہماری attention ہمارا focus یہ researches میں دیکھا گیا ڈاکٹر میٹسن نے research کی اس نے دیکھا کہ جب لوگ کھانا کھاتے ہیں جب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو ان کی یہ جو cognitive functions ہوتے ہیں یہ slow ہو جاتے ہیں اور جیسے وہ لوگ fasting پہ ہوتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں تو ان کے جو cognitive functions ہوتے ہیں یہ enhance ہو جاتے ہیں مطبع اچھے سے کام کرتے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ slow ہو جاتے ہیں تھوڑی سی نیند آجاتی ہے اور جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ fresh ہوتے ہیں آپ کو زیادہ مطبع ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ مطبع کام زیادہ کر سکتے ہیں علاوہ جو روزہ ہوتا ہے وہ ہمارے immunity کو boost کرتا ہے ہماری immunity کو boost کرتا ہے ہمارے kidneys کے functions کو بہتر کرتا ہے ڈاکٹر جیسن فنگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو dialysis کا مسئلہ ہو گیا ہے اگر وہ fasting کی طرف آتے ہیں اور 48 hours کی fasting کرتے ہیں اور 40 گھنٹے کی fasting کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ان کا کافی زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے fatty liver جن لوگوں کو fatty liver کا مسئلہ ہے ڈاکٹر ایرک برگ جیسن فنگ ڈاکٹر سٹین یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی insulin resistance زیادہ ہو گئی ہے insulin resistance کے اوپر میں انشاری ڈیٹل میں ویڈیو بنا دوں گا اس میں ہم رمضان کے صرف benefits کی بات کرتے تو آپ کی insulin resistance reverse ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے پیٹ میں سیمپل سی بات سمجھ لیں کہ جو جگر کے اردگد جو چربی کٹھی ہو جاتی ہے وہ چربی آپ کی reverse ہونا شروع ہو جاتی ہے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے ہماری obesity کو بہت زیادہ بہتر کرتا ہے obesity کو بہتر کرتا ہے یہ بات ڈاکٹر جیسن فنگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں obesity کوڈ میں اگر آپ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ exercise کریں گے یا بہت زیادہ جو ہے وہ کھانے پینے کو کم کر دیں گے تو آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا نہیں آپ کا موٹاپا کبھی بھی نہ تو calories کم کرنے سے ہوگا نہ بہت زیادہ exercise کرنے سے ہوگا آپ کا موٹاپا ہوگا آپ کو proper کم ہوگا آپ کو proper جو ہے intimate and fasting فاسٹنگ کرنی پڑے گی intermittent fasting یعنی کہ رمضان کی فاسٹنگ کھائیں 12 گھنٹے 14 گھنٹے break پھر کھائیں 2 میلز پر آ جائیں اور لوگ کاب کی طرف جائیں لوگ کاب کیا ہوتے ہیں لوگ کاب کی سیمپل سے مسالیہ ہے جس میں آپ میٹھے تمام آ جاتے ہیں روٹی آ جاتی ہے آپ کے چاول گندوں میں یہ سارے جو ہے all grains آ جاتے ہیں ان کا کم سے کم استعمال کریں proteins کی انٹیک زیادہ کریں saturated fats کی انٹیک زیادہ کریں ان سے جو ہے آپ بھی انشاءاللہ healthy رہیں گے اور آپ بھی جو ہے خود کو fresh اور energized کریں گے محسوس کریں گے لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنی age کے according کرنی ہے cancer یہ بھی ایک research میں دیکھا گیا ہے کہ جن لوگ جو لوگ جو ہے وہ fasting کرتے ہیں ان کے اندر cancer cells کم سے کم بنتے ہیں ان کے اندر کے جو like body کا جو cells body کے جو body کے جو اندر bacteria ہوتے ہیں وہ cancer کے جراسیموں کو کھا جاتے ہیں تو اسی لیے جو ہے وہ fasting کا یہ بھی benefit ہے Alzheimer اور Parkinson's disease اگر کوئی بندہ 48 hours جو ہے وہ fasting کرتا ہے تو اس کے اندر more than 30 to 50% chance کم ہو جاتا ہے Alzheimer اور Parkinson's disease کا ہونے کا روزی گندر اتنی اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہے کہ وہ ہمارے blood pressure کو maintain کرنے کے لیے بریاں ضروری ہے maintain کر سکتا ہے یہ چیز ہے اس میں اور blood pressure ہماری life کو define کرتا ہے موفیو ریسرچز میں دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کا blood pressure high رہتا ہے ان کو risk رہتا ہے جلدی heart attack آنے کا heart stroke ہونے کا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو manage کریں اور اس چیز کو دیکھ کے چلیں cleaning کا کام کرتا ہے روزہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کام کرتا ہے رمضان میں رمضان کے روزے detoxification ہوتی ہے اس سے ہمارا blood جتنا بھی ہوتا ہے وہ purify ہو جاتا ہے forever young یہ بات آپ کو کوئی cosmetic company نہیں بتائے گی لیکن یہ بات حقیقت ہے میری self observation ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آجاتا ہے اور یہ حقیقت ہے آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا آپ ابھی کے دیکھ لیجئے گا اور جب میں روزے رکھوں گا تب میری مطلب تھوڑا سا میں بہتر ہو جاؤں گا اپنے موہ سے بندہ اپنی تعریف نہیں کرتا لیکن word تو وہی ہوتے جو آپ اپنے بارے میں words کہو گے وہی وہ ہے ویسے ہی آپ ہو جاؤ گے تو وہ biological belief کیا چیز ہے ڈاکٹر بلوس لپٹنگ کی میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ایک جو آپ اپنے بارے میں بولیں گے نا وہی آپ ہو جائیں گے بھوک کتاب میں یہی کہا گیا ہے کہ جو آپ اپنے بارے میں بولیں گے سوچیں گے جو آپ کی اپنے بارے میں ذات ہوگی آپ وہی ہو جائیں گے اگر آپ کا belief ہے کہ آپ بہت intelligent ہے تو آپ بہت intelligent ہے اگر آپ کا belief ہے کہ آپ بہت dull ہیں تو آپ بہت dull ہیں تو biological belief میں یہی چیز ہے کہ آپ جو سوچیں گے وہی آپ ہو جائیں گے تو ہمیں جو سوچنا ہے اچھا سوچنا ہے تو مجھے اچھا سوچنا ہے انشاءاللہ میرے چہرے پہ جو ہے وہ رنگز آ جائے گی آفٹر رمضان ان رمضان اور میرا ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا جو کہ میں کر رہا ہوں اور میں ابھی بھی فاسٹنگ کر رہا ہوں میں ابھی بھی ٹو میل پر ہوں لیکن اس طرح نہیں کہہ رہا اس طرح رمضان میں فاسٹنگ ہوتی ہے روزے کے اندر اتنی یہ سکل ہے کہ آپ اپنے آئی بی ایس کو منیج کر سکتے ہیں موفلیف ڈاکٹر آپ کو ہمیشہ ریکیمنڈ کریں گے جب بھی آپ کو لوز موشن کا سامنا ہوگا کم کھائیں اور ٹو میلز لیں جو سٹینڈ جو مطبع اچھے سے پڑے لکھے داکٹر ہوں گے جن کے پاس پڑے لکھے سے زیادہ جو اچھی سنس رکھتے ہوں گے جن کے پاس نالج کی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں کھائیں ہلکا پھلکا کھائیں تو ہلکا پھلکا کھانے سے ہماری ابیسٹی بھی ٹھیک رہتی ہے لوگ آپ کھانے سے ہماری ابیسٹی بھی ٹھیک رہتی آئی بی ایس بھی ٹھیک رہتا ہے آئی بی ایس مینز ایریٹیبل بال سینڈروم اس کے پر بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے لوگ چیک کر سکتے ہیں اب رمضان میں اتنی پاور ہے کہ آپ اپنی ایڈکشنز کو کم کر سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ سموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں جیسے روزے آتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی ہوتا سموکنگ کرنے کا تو ان سے کیا ہوتا ہے کوئی سموکنگ کی ایڈکشن چھوٹ جاتی ہے میرے ایسے دوست ہیں جو جن کو الکوہل کی ایڈکشن ہے جیسے رمضان آتا ہے ان کی الکوہل کی ایڈکشن جو ہے الکوہل کی ایڈکشن جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو غلط کام کر رہے ہوتا ہیں جیسے رمضان آتا ہے تو ان کی ایڈکشن چھوٹ جاتی ہے تو رمضان میں روزے میں یہ پاور ہے سیکلوجیکلی ہمارے جو نیورو پیٹرنز ہیں ان کو بدلنے کی کہ ہماری جس چیز سے ہم جان چھوڑانا چاہتے ہیں ہم اس سے جان چھوڑا سکتے ہیں ہماری نئی آداد بنانے کے لیے بھی رمضان بہت ہم کردار ادا کرتا ہے روزہ بڑا ہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ ہم ایک پیٹرن میں آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے پھر اس پیٹرن سے نئے پیٹرن میں جانا دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے مختلف سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں ان کی دل کی صحت اچھی رہتی ہے ان کا خود پہ کنٹرول زیادہ رہتا ہے جو لوگ ظاہر ایک پیٹرن میں آ جائیں گے تو ان کا خود پہ کنٹرول بھی اچھا ہو جائے گا ہارٹ سٹوک کا رسک کم ہو جاتا ہے ہارٹ سٹوک کا چانس کم ہو جاتا ہے بلڈ ٹرائی گلیس رائٹس جو کہ بلڈ کے فیٹس ہوتے ہیں جنہیں لپیٹس کہا جاتا ہے وہ نورملائز ہو جاتے ہیں آپ کے فاسٹنگ سے کم ہو جاتے ہیں آپ کے فاسٹنگ سے سٹرول مینٹین رہتا ہے ہمارا نورمل رہتا ہے فاسٹنگ سے ہمارے اندر جو گروت ہارمونز ہیں مفتل سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے گروت ہارمونز زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کو سٹرنٹن کرتے ہیں اور بیماریوں سے لڑنے کے ہماری باڈی کو مضبوط کرتے ہیں ایک اور چیز ہمارا سٹمک بہتر ہو جاتا ہے ہمارے سٹمک کی پوری فنشننگ بہتر ہو جاتی ہے انسان کی اوورال باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے رمضان اتنے زیادہ فائدے ہو گئے ایک انڈ پہ سب سے اہم فائدہ سیو فوڈ سیو دا ورڈ پوری گنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں کم کھانا ہے اور جو کھانا ہے دوسروں میں بانٹنا بھی ہے مسلمانوں کے لیے یہ جیسے باقی مواقع تو ہوتے ہی ہوتے ہیں یہ ایک بڑا خاص مواقع ہوتا ہے یہ بڑا خاص موقع ہوتا ہے جس میں انسان کم کھاتا ہے اور دوسروں کی بھوک کا بھی اسے درد محسوس ہوتا ہے احساس محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے پر کیا گزرتی ہے تو آپ کے لیے یہ سب کھانا ضروری نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ سب آپ کے لیے یہ ہے آپ کھائیں تھوڑا کھائیں لیکن درست دین یہی دیتا ہے کہ جتنا آپ کھا رہے ہو کوشش کرو جو بچ رہا ہے اسے دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کرو اصل میں خوشی کا معنی یہ ہے مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ نے کھانا ہے اور تھوڑا سا دوسروں میں بانٹ کے کھانا ہے اصل میں سب آپ نہیں کھا سکتے اگر آپ سب کھاؤ گے تو آپ بیمار ہو جاؤ گے یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کے فائدے ہیں روزے کو تو بے شمار فائدے ہیں یہ میں نے وہ چیزیں تھی جو مفصلیف سٹیڈیز سے جو ہے وہ کنڈیکٹ کی اور آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں بنا دی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کر دیجئے گا دوسروں تک شیئر کر دیجئے گا نہیں تو یار آپ کی اپنی مرضی ہے میں آپ کو فورس نہیں کروں گا اب اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ نہیں روزہ رکھ پارے وہ لازمان روزہ رکھیں روزے کے بینیفٹس ہیں جب بار بار آپ اس کو دیکھو گے ویڈیو کو سنو گے اس کے بینیفٹس کو سمجھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزہ کیا چیز ہے باقی اللہ تعالی ہمیں حمد دے طاقت دے ہم سب روزے رکھیں روزہ فرض ہے روزہ نہ چھوڑے بلا وجہ روزہ نہ چھوڑے یہ نہ سوچیں کہ مجھے یہ ہو رہا ہے مجھے وہ ہو رہا ہے روزہ کی معافی نہیں ہے روزہ لازمان رکھیں اللہ تعالی آپ کو اور مجھے ہم سب کو طاقت دے تفیق دے کہ ہمارے رمضان کے روزے پورے رہیں اپنا خیار رکھیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ